اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں آج بہت بڑی یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوئے کل آپ نے دیکھا ہوگا کل رات دیکھا ہوگا لہور میں پرمیسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اچھا خاصا بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے اس میں جو ان کی تقریر تھی جو ان کی ٹون تھی وہ کراچی کے جلسے سے ہٹ کر تھی زیادہ پیشن میں تھے زیادہ اگریشن میں تھے زیادہ ایک ایک اٹیک والی سیچویشن تھی اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں شاید اس وجہ سے بھی غصے میں تھے کہ کل وہاں پہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ادھر گئے تھے نارت وزیرستان گئے تھے اور ان کو جو بریفنگ دی گئے اور جس میں اس میں ہم نے دیکھا فوجی افسران جو ہیں بڑے سینئر لیول کے فوجی افسران ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سپیشلی جنرل فائز جو ہیں جو ان کا سمجھا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے وہ جو ہیں انہوں نے وہاں پر آکے سب کو انہوں نے بریفنگ دی سو شاید بعض ان کا ناکدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تصویر فوٹے دیا کہ بری خان صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر اپسٹ ہوں گے غصے میں ہوں گے کہ دیکھیں وہ لوگ جن پہ کیسز ہیں جن پہ نیٹ کی کوئریز چال رہی ہیں زمانت پر ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھ کر پاکستان کی ٹاپ فوجی ایلیٹ جو ان کو سلوٹ بھی کر رہی ہے اور ان سے بریفنگ بھی لے رہی یہ ان کا نکتہ نظار ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے پی ٹی آئی کے یا ان کے مخالفین جو ہیں اس کے نواز لی کے وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں جس پر ان پر ایک طرح کی کرٹیکل ویو بھی آ رہا ہے اس پہ اسٹیبیشمنٹ پہ کہ آپ نے سارا کچھ جو کیا تھا آپ نے ان لوگوں کو لے کر رہے ہیں پاور میں جو جن پہ کیسز ہیں مقدمے اور اخلاقی طور پر ایتھکس اور کٹسی یا ڈگنیٹی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ وہ پاور میں آتے تو انہوں نے نیریٹیو جو انہوں نے وہی رکھ اور بڑا سٹرانگ قسم کا انہوں نے نیریٹیو رکھ اور ساتھ میں جنہوں نے انہوں نے آپ اس کو مشروع کہہ سکتے ہیں تھیٹ کہہ سکتے ہیں جو انہوں خان صاحب نے دی ہے کہ کہ آپ سے غلطی ہو گی ہے تو بہتر یہ کہ غلطی کو درست کر لیا جائے اور غلطی درست کرنے کا ان کا خیال میں کیا طریقہ ہے کہ الیکشن کرا لیا جائے اب سوال جی ہے کہ کیا یہ اسٹیبشمنٹ جو جس کی طرح وہ اشارہ کر رہے تھے وہ مانے گی کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے اچھا غلطی کی ہے تو وہ پھر اس کے بعد مجودہ حکومت کو الیکشن کرانے پر مجبور کریں گے اور کروانے کے بعد کیا خان صاحب کو واپس لے آئیں گے سو وہ اسٹیبشمنٹ وہ ملٹری جو ہماری قیادت ہے دیفنیٹلی پوری ملٹری کا فیصلہ ہے تو وہ یہ خان صاحب کی اس اس میں آ جائیں گے تھریٹ میں آ جائیں گے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور غلطی کو ٹھیک کریں اور اگر وہ نہیں آتے جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے اس میں تھریٹ میں آئیں گے کیونکہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے میٹنگ ہوئی ہے جو اس میں تو بقیدہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جنب کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو چینج کرنے کے لیے تو وہ اس کے بعد تو وہ اب مزید لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا نیرائٹیو جو بلڈوز ہو گیا ہے سو جب کچھ سازش ہی نہیں ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں ایک ڈیموکریٹک پرانسس تھا اب کانسٹویشنل چینجز تھی جو ہاؤس میں آئی ہے تو عمران خان صاحب کی اس میں تھریٹ میں کیوں آئے گے یہ فیڈل حکومت کیوں آئے گی یا فوجی جو ہیں نا وہ کیوں آئیں گے اور اگر وہ نہیں آتے جو لگ رہا ہے کہ جو لائے ہیں وہ اتنی جلدی تو ان کو نہیں ہٹائیں گے میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کال پر سوالی بات بھی میں نے کی تھی کہ نومبر میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کے بعد نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہی کوئی الیکشن ہوئے سو ہوئے تو ابھی تو یہ تین چھ مہینے میں نہیں لگ رہے وہ سب یہ بات مانتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے کیسے ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے اور خان صاحب کے باتیں نہیں مانی جائیں گی تو خان صاحب کا کیا اس پہ اس پہ ریکشن ہوگا what next خان صاحب مزید خطرناک ہوتے جائیں گے اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں کال دوں گے اسلام آباد چلیں گے مارچ کریں گے اور یہاں پر پورے اسلام آباد کو بلا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دھرنے ہوں گے تو بلا بلا جو بھی چیزیں ہوں گی حکومت کو ہم آ کے مجبور کر دیں گے کہ جنب آپ آئیں اور ہمارے سے مذاکرات کریں اور نئے الیکشن کریں اب سوال یہ ہے کہ وہ آتے ہیں دھرنے بھی کرتے ہیں بیٹھے بھی رہتے ہیں پہلے بھی ایک سو چھپیس دن وہ بیٹھے رہے تھے اس کو اگر اس وقت اس وقت کی فوج بھی ان کے ساتھ تھی آئی ایسائی بھی ان کے ساتھ تھی صحافی بھی ساتھ تھے میڈیا بھی ساتھ تھا پبلک بھی بقول ان کے ساتھ تھی ہنگامے بھی ہوئے لائٹھیں بھی چلیں فیر بھی یہاں پہ چلے آپ کو یہ آنسو گیس بھی سات آٹھ لوگ بھی مارے گئے دو چر سو لوگ وہ ایک آگے زخمی بھی ہوئے اس کے باوجود بھی خان صاحب الیکشن نہیں کروا سکے تو اب کی دفعہ وہ کیسے کروا سکیں گے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اس دفعہ چیزیں اتنی بڑی عوام نہیں تھی خالی کرسی ہیں تھی اب اچانک جتنی تعداد میں لوگ بہر نکلے اسلامباد میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روز بہر نکلتے ہیں جب بھی یہاں پہ خان صاحب کی تقریر ہو ہم کراچی میں دیکھا پشاون میں دیکھا لاہور میں دیکھا سو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت خود آنے کو تیار ہیں لڑنے کو تیار ہیں مرنے کو تیار ہیں وہ حکومت مجبور کریں گے مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں ویلنس کی طرف جائیں گی تشدد کی طرف جائیں گی ابھی تک سٹیٹ مشینڈی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی شاید عمران کھان صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جب آئیں گے ان کے ان کے کراؤڈ اور فارورز پہ کوئی گولی نہیں چلے گی کوئی ہنسو گیس نہیں ہوگی کوئی لاٹری چارج نہیں ہوگی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا جیسے دوہزار چودہ میں کچھ نہیں کہا گیا تھا بہت فرق یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں مجھے یاد ہے اس وقت کی فوجی قیادت ہی وہ بقیدہ انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا انہوں نے بیانات جاری کیے ہوئے ان کو ٹویٹ اور ان کے سٹیٹمنٹ آئے تھے کہ جناب اس کے فوجی قیادت کی طرف سے جائے اس پی آر کی طرف سے کہ یہ مظاہرین جو ہے ان پر کوئی کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی سپورٹ حاصل تھی جو کہ اس وقت سپورٹ میرا خیال ہے نہیں مل رہی خیر اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے کیا کر سکتے ہیں کیا مطلب ان کے تقریریں اب کیا ہوں گی وہ کیا کریں گے نگوسیشن پہ جائیں گے وہ کوئی اس کے بعد اس مزید سخت تقریر کریں گے راز کھولنے کی دھمکیاں جو دیتے رہے شاہمد قریشی صاحب اور پرویس کھٹک صاحب دیتے ہیں راز کھولیں گے وہ کون سے راز ہیں کیا ہوا ابھی تک کسی قوم کو نہیں پتا کہ کہ اس رات کیا ہوا تھا جس رات یہ پرمیسٹر جو ہیں گیارہ یہ گیارہ ایپریل کی رات کو جب ان کو ان سے سارا معاملہ سیٹل کرائے گئے ووٹنگ کروائے گی آخری لمحے پہ کیا ہوا کون گیا نہیں گیا اس کو ابھی تک کسی کو نہیں پتا کون میسنجر تھے کون لوگ تھے بی بی سی کی سٹوری تو آئی تھی لیکن اس کو ڈینے کر دیا گیا تھا سو کون سے راز ہیں جو ان کے پاس ابھی پرویس خٹک اور شاہمد قریشی کے پاس وہ موجود ہیں جن کا وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کو نکال دیں گے اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں کس کو ڈراتے رہتے ہیں ڈیفنیٹلی وہ ملٹو اسٹیوشمنٹ کو ڈراتے رہتے ہوں گے اب ایک اور اس پہ تو چلے بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا اگلا لاحای عمل کیا ہوگا لیکن اس سے بڑی آج ایک جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نیسل سیکورٹی کانسل کا اجلاس ہوا ہے شباز شریف صاحب نے یہ وزیر اعظم بنتے پہلے دن کہا تھا کہ وہ ہاؤس کی پارلیمنی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں جو بیٹھ کر اس کو اصد مجید جو تھے پاکستان کے وہاں پہ ایمبیسٹر تھے امریکہ میں ان کو بلائے جائے ان سے بریفنگ لی جائے وہ اس میں پارلیمنٹیرنز بھی بیٹھ جائیں اس میں سیکورٹی چیفز بھی بیٹھ جائیں اس میں آرمی چیف اور نیویل چیف ائر چیف جو بھی جتنی ہائر کمانڈ ہے وہ بھی بیٹھ جائیں ایک بریفنگ کہ یہ کہتے ہیں کہ جنب آپ کے دھاندلی ہوئی ہے تو میں ایز 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 ایمران خانے کہا تھا میں یہاں پہ ایک پارلیمنٹی یا کمیشن بناتا ہوں بیٹھیں اور اس کو آپ آپ اس کو پروگ کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں اگر کوئی اس میں دھاندلی کی چیزیں مل جائیں تو میں چھوڑنے کو تیار ہوں گا نئے الیکشن کروائیں گا سو اسی طرح کہ ملتی جلتی یہ پیش کش ہے وہ شباز شریف نے کی ہے آ کے کی تھی جس کو انہوں نے آ کے ایکسیپٹ نہیں کیا پیوٹی اے نے کیونکہ وہ تو ریزنگ کر کے چلے گئے تھے اب یہ اس وقت انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کوئی آ کے ایویڈنسز دینے میں ناکام رہے تھے بلکہ میرا خیال ہے کوئی ایک اجلاس بھی نہیں ہوا تھا پہلی پارلیمنٹی اس کو پارٹی کا جس نے یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو پروگ کرنا تھا دھاندلی کو سو اس وقت جو ہے یہ نواز لیگ اور پیپس پارٹی باگ گئے تھے آپ کی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی اے جو وہ انٹرسٹن نہیں ہے آج انہوں نے ون سٹیپ آ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ نیشنل شکورٹی کانسل کے اجلاس بلایا جس میں یہی چیزیں انہوں نے دوبارہ سے ڈسکس کی کہ کیا پاکستان کے اندونی معاملات پر مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ اگر مداخلت کی گئی ہے یا سازش کی گئی ہے اسی پہ بحث ہو رہی ہے دونوں پہ کیونکہ مداخلت اور سازش جو ہیں وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کا خیال ہے ڈیفرنٹ چیزیں مداخلت اور چیزیں انٹرفیر کرنا کسی ملک کے معاملات میں یا سازش کرنا اور اس سازش کو ایکسی کیوٹ کرنا وہ بالکل ٹوٹل اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن عوام جو ہے وہ مداخلت اور سازش کنا وہ ایک ہی چیز سمجھے مداخلت کر دی مطلب سازش ہوگی ہے فیر آج جو بڑی اس میں میٹنگ تھے پھر وہی لوگ تھے جو پہلے سے آل ریڈی ملٹری سائٹس ہے جو انٹیلیجنس سائٹس ہے آئی ایس آئی کے بھی صاحب زیادہ چیف تھے اس میں اس میں آپ کے نیویل چیف تھے ائر چیف تھے پھر چیئرم ایجنٹ آہ سٹاف کمیٹی ہیں وہ مجود تھے پھر اس کے بعد آپ کے ائر فورس کے تھے آرمی جیسے میں نے کہا سارے تھے سرویسیس چیف سارے مجود تھے اس کے ساتھ اب اب اس میں نئے پرمیسٹر جو ہیں وہ شباہ شریف صاحب اور ان کے ٹیم کے لوگ مجود تھے اس میں جو مین چیز تھی اہم چیز تھی جس پہ میرا خیال ہے زیادہ وہ ہوا ہے وہ جو پاکستان کے سفیر تھے جنہوں یا کیبل یا جنہوں ٹیلی گرام یا لکھا تھا آہ وہ بھی مجید تھے آگے مجود تھے اصد مجید صاحب اصد مجید صاحب نے بریفن کی ہے اس کو کمیٹی کو کیونکہ سارا پہ وہ جو ہے نا یہ فوکس جو تھا وہ اصد مجید صاحب پہ آ رہا تھا انہی کے بیان پہ ہی یہ ساری یہ یہ چیزیں ہیں نا جو کچھ بھی ہوا ہے انہی کے بیان پہ ایک قیم رہنا تھا یا نہیں رہنا تھا اب جو پریس لیز آیا ہے اس سے یہ لگتا ہے دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو انہوں نے کہا جناب کے پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کانسل کے عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے کہ اس اس کیبل میں جو زبان استعمال کی ہے وہ یہ کی گیا پڑی اگریسیو ہے ان ڈیپلومیٹک ہے ان ایکسپٹو بال ہے ہم اس کو کسی حالت میں اس کو آ کے قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو اسے ڈیپلومیٹک نامز کے طے ہیں دیا جائے گا آج وہ یہ کہہ دیں کہ آج والی میٹنگ کا جو پریس نوٹ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی وہاں پر گفتگو کی اور بتایا پورا بیک گراؤنڈ کہ کس بیک گراؤنڈ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی اور کیا کوچھ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈسکشن ہوئی تھی اب اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو پریس لیز میں یہاں تک رہا جاتا تو ٹھیک تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے سپریم جو انٹیلیجنسی جنسی ہے انہوں نے بھی اس کی تحقیقات کی ہیں کہ اپنے طرف سے اور ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے کہ کوئی سازش کی گئی ہے جس کے سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا ہے سو انہوں نے ساتھ میں ایڈ کیا ہے کہ ہم نے تحقیقات کر رہی ہیں انٹیلیجنسی جنسیز نے کر رہی ہیں پاکستان کے سپریم انہیں کوئی ثبوت نہیں ملے کہ یہاں پر وہ ہوئی ہے کوئی اس میں سازش کی گئی ہے اب اس پہ وہ پی ٹی ای جو ہے ان کا جو موقع فہا آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے جو پہلے کہا تھا اسی چیز کو انڈورز کیا گیا ہے کہ آپ کے اس میں کوئی چینج نہیں کی گئی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصد مجید جو ہے انہوں نے جو بات پہلے اپنے خط میں لیٹر میں لکھی تھی اسی بات پر وہ قیم ہے ابھی بھی انہوں نے وہی کچھ لکھ کر دیا ہے یا انہوں نے بتایا ہے کمیٹی کے میٹنگ کو کہ یہ وہ حالات تھے جن حالات کے تحت یہ میں نے لیٹر لکھا تھا میری ملاقات ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی تقریباً آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چالی چکا ہے اس لیٹر میں کیا تھا جس کو انہوں نے تھریٹرنگ پہنچ جو ہے وہ بنا کر ان کا خیال تھا کہ دھمکی دی گئی ہے لیکن ساتھ میں جو اس کا جس چیز پہ عمران خان صاحب کال بار بار ذکر کر رہا تھا کہ سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے کنسپیریسی ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسپیریسی کوئی نہیں مداخلہ سے مراد ہے کہ لیٹر آیا تھا پاکستانی امبیسٹر سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا ہے جو آپ کے سامنے آ چکا ہے سو یہ امریکن کی طرف سے کوئی افیشلی طور پر کوئی اپنا لیٹر نہیں تھا انہوں نے گفتگو ہوئی ہے کہ ایک گریڈ ٹوئنٹی اس کے افیسر کی وہ انہوں نے گفتگو آگے سے اس کو لکھ کر بھیج دیا ہے اب سوال جی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں میر جعفر تھے جنہوں نے اس کو سازش اس مداخلت کو جو سازش کو امپلیمنٹ کیے اب میر جعفر کی طرف یہ میر جعفر کون ہے کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ خان صاحب جو ہیں وہ جورت ابھی نہیں کر رہے ابھی وہ نام نہیں لے رہے انہوں نے کل بھی کہا بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ بھٹو کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی اور ایک میر جعفر نے ان کو پھانسی لگا دیا تھا اب میر جعفر اس وقت کہا جہ جنرل زیاء اللہ کا آرمی چیف تھے ان کے کہنے پہ پھانسی لگی تھی انہوں نے مروانے میں شامل تھے بھٹو کو لیکن نام وہ ان کا بھی نہیں لے رہے ہیں عمران خان صاحب ہیں اب اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازشی اور پاکستان میں میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سازش پہ عمل درامت کیا اس میں بھی کسی کا نام نہیں لے رہے آپ اپنی مرضی سے میرا نام لے لیں اپنا لے لیں کسی کا لے لیں سو خان صاحب اس کا بھی نام نہیں لے رہے کہ سازش تھی چلو امریکن نہیں کیتے لیکن اس کو پاکستان میں میر جعفر کون تھا یا ہم ہم کہہ سکتے ہیں جو آکشہ باہ شریف کو کہہ رہے ہیں حزرداری کو کہہ رہے ہیں ملونا کو کہہ رہے ہیں لیکن ان تینوں کے بعد بھی کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی جو بار بار کہتے ہیں جنہوں نے غلطی کیے وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں سو خان صاحب اس وقت جو ہے یہ ان کے لئے یقینی طور پر ایک دھچکہ تو ضرور ہوگا ایک ان کا نیریٹیف تو ان کا ان کا مانا جائے گا اس اس کے بعد جو لیٹر آیا ہے پاکستانی امبیسٹر لکھا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے کہ امریکنز نے کہا کہ پاکستان میں جب تک کہاں پہ یہ عمران خان صاحب یہاں تک تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا ایک لیٹر آیا ہے ڈپلومیٹک آتے رہتے ہیں اس طرح کمیونکیشن ہوتی رہتی ہے نارمل سی بات ہے لیکن اقلی صاحب جو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازج ہوئی ہے وہ پوری نیشنل سیکورٹی یہ کانسل نہیں مانتی ہے سب سے بڑھ کر چلیں چھوڑ دیں شباز شریف صاحب کو سیویلین صاحب چھوڑ دیں مانتے ہیں نہیں مانتے پاکستان کے ای ایس ای جو ہے وہ نہیں مانتی پاکستان کے ارمی چیف پاکستان کے نیول چیف ان کے چیئرمن جینٹ آف سٹوف یا ان کے ائر چیف وہ بھی اس میٹنگ میں ہوتے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ سازج نہیں ہوئی سو امران خان صاحب نیریٹیو امران خان صاحب جو ورڈ اگینسٹ آئی ایس ای این اگینسٹ پاکستانی military establishment اب یہ ہو کہہ رہے ہیں کوئی سازج نہیں ہوئی امران خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے میر جعفر ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مزید تلخی بڑھے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگلا جلسہ جب کرتے ہیں اس جلسے میں ان کی ٹون اور ٹینر اور اگریشن جو ہے وہ کتنا آگے جاتے ہیں وہ مزید ایک سٹیپ آگا جاتے ہیں مزید کچھ راز کھولنے کی دھمکیاں دیتے ہیں دو تھی راز کھولتے ہیں مزید جو پاکستان کے جو کہتے ہیں میر جعفر میر صادق بغیرہ ان کے نام لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب تک وہ نام نہیں لے رہے اب تک تھرڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں کہ میں کس طرح راز کھول دوں گا بتا دوں گا سو وہ اس میں سلو بے سلو جا رہے ہیں بہرحال دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں میرا یہ خیال ہے تلخی بڑھے گی عمران خان صاحب زیادہ گریسے ہوں گے زیادہ بٹر ہوں گے زیادہ ہارش ہوں گے اسی ہارشنیس میں آپ دیکھیں وہ کیا کیا راز کھول سکتے ہیں ریڈ لائنز جنہیں کہا جاتے ہیں وہ رل نہیں وہ کراس کرتے ہیں یا ریڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبشمنٹ کو ذرا دبایا جائے ان کو ذرا تھوڑا سا ان کو آ کے ان پہ ان پہ دباؤ ڈال کے مرضی کے کام کرا لیا جائیں یا ان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں اسٹیبشمنٹ ان کی کوئی بات نہیں سننے والی وہ شباز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئے الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں ہمارے نیریٹر اس کو بھی خراب کر لئے لیٰذا فل تھراتل پوری اس کے ساتھ وہ دشمنی کے ساتھ وہ کھل کر سامنے آتے ہیں دیکھتے ہیں امران خان صاحب جو کون سا روٹ لیتے ہیں